موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ بیہار کے بعد اب جھارکھنڈ میں بدلاو کی بیار ہے چالیس گھنٹے زقائب جھارکھنڈ کے مقیمنتری ہیمن سورین آج مل گئے وہ دلی سے انتردھیان ہوئے تھے رانچی میں پرکٹ ہو گئے ایڈی کی ٹیم دلی میں گھر پر کھڑی ان کی گاڑی کی سرچ کرتی رہی اور ہیمن سورین دوسری گاڑی میں بیٹھ کر ہستے مسکراتے رانچی میں اپنے گھر میں گھستے نظر آئے لوگوں نے پوچھا جان آپ کہاں تھے تو جواب ملا آپ کے دل میں تھا اور اس کے بعد ہیمن سورین نے سرکار میں شامیل سبی پارٹیوں کے ویدھائکوں کو گھر پر بلایا چائے پلائی بات کی میٹنگ میں ان کی وائف کلپنا سورین بھی موجود تھی اس لیے چرچہ شروع ہو گئی کہ ہیمن سورین کے گرفتاری ہوگی وہ کرسی چھوڑیں گے اور کلپنا سورین کو مکہ منتری بنائیں گے اس کے بعد ہیمن سورین نے ایک بار پھر شام کو سات بجے ویدھائکوں کی میٹنگ بلائی وہ میٹنگ چلتی رہی کیونکہ جھار کھنڈ میں کئی ڈیولیپنٹ ہوئے اس لیے لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا اُلٹ پھیر ہو سکتا ہے گورنر سی پی رادہ کرشنن نے آج جھار کھنڈ کے چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری اور ڈی جی پی کو طلب کیا مکہ منتری آواز اور راج بھوند کے سو میٹر کے دائرے میں دفعہ ایک سو چوالیس لاغو کرتی گئی دن میں دو دو بار سرکار میں شامل ویدھائکوں کی میٹنگ ہوئی پردان منتری نرینر موڈی کا جھار کھنڈ دورہ ٹل گیا نرینر موڈی تین فروری کو رانچی پہنچنے والے تھے رات میں راج بھوند میں رکھنے کا کاریکٹرم تھا اور اس کے بعد چار فروری کو تھنباد اور پھر بیہار کے بیتیاں میں نرینر موڈی کی ریلی ہونی تھی لیکن آج اعلان ہوا کہ موڈی کا یہ پروگرام کینسل کر دیا گیا ہے چونکہ ایک ساتھ اتنے سارے راجنیتی کھٹنا کرم ہوئے اور پھر سب کو جوڑ کر دیکھا گیا تو سمجھ میں آیا کہ کچھ تو ہونے والا ہے اسی لئے ہیمن سورین فیوچر پیننگ میں لگے ہیں چونکہ ہیمن سورین چالیس گھنٹے تک گائب رہے اس لئے بہت سارے سوال پیدا ہوئے سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اگر ہیمن سورین کو گرفتاری کا ڈر تھا تو رانچی سے دلی کیوں آئے اگر آئے تھے تو پھر چھپ کر بھاگے کیوں اور بھاگے تو کیسے پرکٹ ہو گئے ان کا چارٹر پین تو دلی ائرپورٹ پر کھڑا رہا تو رانچی کیسے پہنچے اگر ہیمن سورین کلپنا سورین کو مکہمتری بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بھی بنا سکتے تھے کیا وہ کسی ڈیل کا دزار کر رہے تھے جو بند نہیں پائی یا پھر ان کے پروار میں اس کو لے کر پھوٹ ہے اس لئے فیصلہ نہیں ہو پایا ایسے موقع پر ہیمن سورین کے ودایق بھائی بسن سورین خاموش کیوں ہیں اور ان کی ودایق بھابی سیتہ سورین دلی میں کیوں ہیں وہ راچی کیوں نہیں پہنچی کیا جی ایم ایم کے کچھ ودایق بی جے پی کے ٹچ میں ہیں کیا بی جے پی نے کوئی ٹرمپ کارڈ چھپا کے رکھا ہے اور جھار کھن میں بھی بیہار کے طرح کھیلا ہوگا ان سب سوالوں پر چرچہ کریں گے آج کی بات میں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو وہ درش دکھاتا ہوں جب چالیس گھنٹے رہ سمع طریقے سے غائب رہنے کے بعد ہیمن سورین راچی میں پرکٹ ہوئے آج دوپیر قریب ڈیر بجے راچی میں مکہ منتری آواز کے باہر اچانک ایسکورٹ وین کا سائرن بجنے لگا گارڈز کو اشارہ ملا کہ مکہ منتری مہودے آ رہے ہیں چیف پنسٹر ہاؤس کے گیٹ کھل دیے گئے دو گاڑیاں گھر میں غسی ایک گاڑی میں ہیمن سورین تھے کہ دکھانے کے لئے وہ لوٹ آئے ہیں انہوں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ہاتھ ہلا کر وہاں موجود ریپورٹرز کو نمسکار کیا ہیمن سورین کی خبر بھلی پولیس کو نہ ہو ان کی سرکشہ میں تینات جوانوں کو نہ پتا ہو لیکن ہیمن سورین کی سرکار میں شامل پارٹی کے نیتاؤں کو یہ میسے بھیج دیا گیا تھا کہ یہ صاحب پہنچ رہے ہیں سب کو پتا تھا ہیمن سورین دو بجے سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے چیف پنسٹر ہاؤس میں سبھی پارٹیوں کے ودائک پہلے سے موجود تھے ہیمن سورین کا انتظار کر رہے تھے اور دو بجے چیف پنسٹر کے ساتھ جیم ایم آر جی ڈی اور کانگریس کی ایمیلیز کی میٹنگ شیڈول تھی اور ہیمن سورین بلکل صحیح وقت پر گھر پہنچ گئے اور نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ اس میٹنگ میں ہیمن سورین کے ساتھ ساتھ ان کی وائب کلپنا سورین بھی پہنچی کلپنا فیلال ودائک نہیں ہے کلپنا سورین ودائکوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی لیکن لوگوں کے نظر میٹنگ میں شامل ہوئے ہیمن سورین کے بھائی بسن سورین پر بھی پڑھی بسن سورین دمکا سیٹ سے ودائک ہیں لیکن وہ دوسرے ودائکوں کے ساتھ سب سے پیچھے والی کرسی پر خاموشی سے بیٹھے تھے اس میٹنگ میں کیا بات ہوئی یہ کسی نے نہیں بتایا صرف اتنا کہا گیا کہ ہیمن سورین نے شام کو سبھی ودائکوں کو پھر سے بلایا ہے اور اس کے بعد ہیمن سورین اپنے گھر سے نکلے اور ایک کاریکٹر میں شامل ہونے کے لئے پہنچے وہاں پر ریپورٹرز نے پوچھا پچھلے چالیس گھنٹے تک کہاں تھے تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا صرف اتنا بولے آپ کے دل میں تھے آپ کے دل میں تھے کیا دکت ہے کس کو تکلیف ہے چلی 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 کیا سوال ہے اس کا مطلب کیا ہے ہیمن سورین کیے لوٹنے سے پہلے آج صبح سے ہی راچی میں گہما گہمی تھی چونکہ صبح تک ہیمن سورین کی کوئی خوش خبر نہیں تھی وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں معلوم تھا اس لئے بی جے پی نے ان کی گمشدگی کے پوسٹر جانی کر دی ہے بابلال مرانڈی نے فٹر پر لکھا کہ جھار کھنٹ کے مقشمتری لاپتہ ہیں ان کے بارے میں صحیح جانکاری دینے والوں کو گیارہ ہزار روپے کا انام دیا جائے گا اسی دوران راج بھون میں بھی حلطل تیز ہو گئی راج اپال سی پی رادہ کرشنن نے جھار کھنٹ کے چیف سیکیٹری ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم اور ڈی جی پی کو راج بھون طلب کیا ان سے پورے گھٹن اکمان کے ساتھ سیکیورٹی ایرنجمنٹس کے بارے میں جانکاری دی کیونکہ زمین گھوٹالے کے معاملے میں ہیمن سورین آروپی ہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے ہیمن سورین کو ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہے اس دوران کوئی ہنگامہ نہ ہو لائنڈ آرڈر کے سیچوئیشن نہ آئے اس لئے پورے جھار کھنٹ میں سینسیٹیف جگہوں پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے پولیس کے ساتھ ہزار اترک جوانوں کو تینات کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی راچی میں مکشمنٹری کے گھر کے ساتھ ساتھ ایڈی آفیس کے باہر دفعہ ایک سو چوالیس لاغو کرتی گئی ہے مکشمنٹری آواز کے چار دیواری سے ایک سو میٹر کی پرگی میں راج بھون کے چار دیواری سے ایک سو میٹر کی پرگی میں پہورٹن نویشانہ دونڈا راچی کے کاریانے سے ایک سو میٹر کی پرگی میں جھار کھنٹ کے راجپال سی پی رادہ کرشن نے کہا کہ راج میں لائنڈ آرڈر کی فیلال کوئی دککت نہیں ہے لیکن آگے کیا ہوتا اس پر نظر بنی ہوئی ہے سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ہر ضروری قدم اٹھایا جائے گا کیونکہ قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے نویشانہ دونڈ آرڈی راج نیتاؤں اور راج بھون کے بیانبازی کے بیچ ایک سنسنی خیز خبر آئی یہ کھلاسہ ہوا کہ کل دلی میں ہیمن سورین کے گھر سے ایڈی نے سچ کے دوران چھتیس لاکھ روپے کیش پرامت کیے نوٹوں کے بندلز ہیمن سورین کے گھر سے پرامت ہوئے اس وقت ہیمن سورین غائب تھے ہیمن سورین کے گھر پر جو گاڑی کھڑی تھی اس میں سے کچھ ایمپورٹنٹ دستاویز برامت ہوئے ایڈی نے کیش اور گاڑی اپنے قبضے میں لے لی ہے پتہ یہ لگا کہ یہ گاڑی ہیمن سورین کی نہیں ہے گاڑی ان کے ایک دوست کی ہے جو ایک ویاپاری ہے اس کو لے کر بھی بی جے پی کے نیتاؤں نے ہیمن سورین پر حملہ کیا بابولا المرادی نے کہا کہ ہیمن سورین کو کھوچ کر لانے والے کو گیارہزار کا انام دیں گے نشیقان دوبے نے کہا مکہ منتری کو بتانا پڑے گا کہ دلال کی کار کی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی نشیقان دوبے نے کہا جب شبو سورین کندر سرکار میں منتری تھے ان پر پیسے لے کر ووٹ دینے کا الزام لگا تھا تو وہ بھی اسی طرح انڈرگراؤنڈ ہو گئے تھے اس لئے پتا کے کچھ گھنٹوں بیٹے میں ضرور آئیں گے میرے اوپر جو ہے دو ہزار بیس سے میرے اور میرے پریبار کے اوپر میرے اوپر میرے ماں پتا جی کی اوپر میرے پتنی کے اوپر میرے بچوں کے اوپر میرے بھائی کے اوپر میرے پریبار آپ سمجھے کہ 42 کیس 42 کیس اس مکہ منتری نے کیا ابھی پچھلے دس دن میں بھی دو کیس کیا تو جب کیس آپ کرتے ہیں اور میں جب جانچ ایجنسی کا سامنا کرتا ہوں کوٹ میں جاتا ہوں ریمیڈک کے لیے جاتا ہوں تو میری بھی اپیکشہ ہوگی نا کہ آپ آئیے کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ ideological لڑائی ہے یہ لڑائی corruption کے خلاف لڑائی ہے یہ لڑائی موڈی جی کی وہ لڑائی ہے جو کہتے ہیں کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اب آپ سمجھے نا کہ مافیا گری کیسی ہے کہ ایک ڈیڑھ کروڑ کی کار پرائیوٹ کار اس کے کار کو لے کر آپ گھوم رہے ہیں ایک مکھے منتری ایسا کرتا ہے گیا مکھے منتری پت کی گریما ہوتی ہے جدی آپ کو BMW میں بیٹھنے کا سوق ہے رولز رائیس بیٹھنے کا سوق ہے تو سرکار پیسہ دے رہی ہے نا آپ خرید لو نہ بھائیہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے پیتا جی جس طرح سے بھگوڑے ثابیت ہوئے تھے کندری منتری رہتے ہوئے 22 دن وہ گائب ہوئے تھے ہمارے یہاں ایک بیہار میں کہا ہوت ہے کہ باپے پوتھ پراپت گھوڑا نے کچھ ہوتا تھوڑم تھوڑا تو پتا جی کا کچھ نہ کچھ اگو نہ آیا ہوگا اسی لئے وہ پچھلے چالیس گھنٹے سے گائب ہے بی جے پی نیتاؤں کے یہ حملے ہیمن سورین کے پارٹی کے نیتاؤں کو ناغوار گزریں جی ایم ایم کے پروکتہ سپریو بھٹا چارے نے کہا دوہزار چوبیس کے لوگ سوہ چنہ کے بعد نشری کان دوبے کو اچھے سے ری ٹویٹ کریں گے اور بابولار مرانڈی کے خلاف تو مانہانی کا کیس کریں گے سپریو بھٹا چارے نے کہا چناف ہو جانے دیجئے اس کے بعد بابولار مرانڈی کی ایسی خاتداری کریں گے جس سے وہ بھول نہیں پائیں گے سپریو نے کہا جھارکن میں جو ہو رہا ہے وہ بی جے پی کی گنڈا گردی ہے لیکن ہیمن سورین ڈرنے والوں میں نہیں ہیں ٹویٹ کر کے وہ فوٹو چھاپتے لکھتے 11000 روپے کا ہی نام نویسٹا کی پڑاکا سٹھا ہے بابولار جی کا ان پر بہت جلد اپنا ادھیک مقدمہ کریں گے بابولار جی آپ کا عمر ہو چکا ہے آپ نہیں بھاگ پائیے گا آپ کو ہم لوگ چوبیس پہ ایسا پکڑیں گے ایسے خاتداری کریں گے آپ کا کیوں وہ مہمان نوازی آپ کا بھی بھول نہیں پائیں گے جب مانی مکہ منتری کل ایڈی کو بلائیں تس کو تو کس کے آدھے پہ ایڈی سمیں کے پہلے مانے مکہ منتری کے دلی کے سرکاری نواز پہ پہنچتے ہیں کس کا ہے وہ چھتیس لاکھ روپے کیا وہ ایڈی کے دوارا یا بابولار جی کے دوارا وہ پلانٹ نہیں کیا گیا ایک کرنل کی طرح آج بیوار ہو رہا ہے کھلے آم گھنڈا گردی ہو رہا ہے میں تو بہت ساپ سبدوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کی ہیمن سورین نہ تو ہمت بشو سرما ہے نہ تو عجید پوار ہے اور نہ ہی نیتیس کمار ہے وہ ویر سیو سورین کا بیٹا ہیمن سورین ویسے جی ایم ایم کی ایک نیتا نے کہا تھا کہ یہ پیسہ پارٹی کا تھا اور پارٹی کے خرچے کے لیے دلی میں رکھا گیا تھا لیکن سپریوں کو بابولا اور مرادی نے بھی جواب دیا انہوں نے کہا ان کے جو خاتے داری ہوگی وہ جھیل لیں گے چناف تو ابھی دور ہے لیکن اس سے پہلے ہیمن سورین نے جو کارنا میں کیے ہیں اس کے بعد ان کا جھیل جانا تو تائے ہے اب تو حد ہو گیا کہ جس راجی کے مکھ منتری ایڈی سے ڈر کے مارے بھاگتے پھرے سی بی آئی سے ڈر کے مارے بھاگتے پھرے چھوپ کر کے دلی سے بھاگ کر کے راتی آ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس راجی کے کہاں چلا جا رہا ہے اور اس سے اس راجی کی جنتہ کو سورچہ کیسے مل سکتے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ اپرادیوں کی ایک گیروہ کو انہوں نے کھڑا کر رکھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی چاہے وہ کتنوں کھیلہ بنا لے بھارتی جنتہ پارٹی اس کو چھوڑے گی نہیں ہم سب لوگ اس کو اندولن کر کے اور ان کی جہاں ازلی جگہ ہے وہاں پہنچا کر کے ہم سب لوگ وشرام کریں گے کب بتا ہے کہ یہ بھاگیں گے اور میں تو بار بار کہتا ہوں یہ بھاگتے بھاگتے ان کو ایک دن ہوتوار تو جھانا ہی پڑے گا کیونکہ بابلال مرانڈی نے بار بار ہم سوریند کے بھاگنے کی بات کی ایڈی سے چھپنے کی بات کی سوال اٹھائے وہ کہاں چھپے تھے کیسے لوٹے تو ہم سوریند کی پارٹی نے اس کا بھی جواب دیا سپریو بھٹاچارے نے کہا ہم سوریند پرسل کام سے دل لی گئے تھے لیکن ان پر بے وجہ کیچڑ اچھالا گیا انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ریپورٹرس نے بار بار پوچھا کہ ہم سوریند دل لی گئے تو تھے پلین سے لیکن پلین تو ابھی بھی دل لی میں ہی کھڑا ہے وہ لوٹے کیسے اس پر سوپریو بھٹاچارے بھڑک گئے انہوں نے کہا کہ گھٹنوں کے بل چل کر آئے گھر پہنچ گئے نا اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہم نے کہا تھا کہ مانین مکھے منتری اپنے کچھ نیجی کام سے شنیوار کو دل لی گئے اور کام کے پششات وہ دل لی سے لوٹ آئے میں تو کل ہی آپ کو کہہ چکا تھا آپ نے کہا تھا کہ وہ آ جائیں گے آ گئے آ گئے سوال سوال آپ وہیں ہو جاتا ہے ہم لوگ بچپن میں نا ہاما گھوڑی دیتے تھے ہاتھ اور گھٹنے کے بل چلتے تھے وہ ایسے ہی آئے ٹھیک ہے یہ راجمیتک دوستوں کا ٹولی جو پرپنچ رچ رہا ہے جنتہ میں اس کی بھاری آکھ روز ہے ایک تو کہتا ہے پرکٹ ہوئے کوئی بولتا ہے لا پتا تھے تمہارا راشن پانی بند ہو گیا تھا کیا اور کیا مکھے منتری کو بھاچپا کے پردیس کاریادے میں جا کے بھارے میں ٹک دینا پڑے گا رانچی میں اس وقت ہیمن سورین جی ایم ایم کانگریس اور آر جی ڈی کے ویدائکوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں یہ میٹنگ دھائی گھنٹے سے چل رہی ہے لیٹیس اپ ڈیٹ کے لیے رانچی چلتے ہیں ہمارے سمباداتا ابھے پاراشر اس وقت ساتھ میں ہے ابھے رانچی میں کیا حل چل ہے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس بلکل رجل جی اس وقت ہم بلکل سی ایم آواز کے باہر موجود ہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے آس پاس کا وقت ہو گیا ہے جب جی ایم ایم اور ساتھ ہی کانگریس رجل ڈی کے جو ویدھائک ہیں کچھ منتری ہیں میرے پیچھے سی ایم آواز ہے اور یہاں پر پچھلے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے یہ بیٹھک چل رہی ہے بیٹھک جو ہے حالکہ دوپہر کو جب ہیمن سورین کی تصویر نکل کر سامنے آئی جب وہ راچی میں دیکھے گئے اس کے بعد دوپہر میں بھی ایک بیٹھک بلائی گئی تھی اس میں بھی جتنے مہا گڑبندن کے ویدھائک ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود تھے لیکن وہ میٹنگ تھوڑی دیر کے لیے ہوئی تھی اس میں ہیمن سورین اپنے ویدھائکوں سے ملے تھے اور یہ بتایا تھا کہ وہ یہی پر موجود ہے ایک طریقے سے اپنے جتنے ویدھائک تھے ان کے سامنے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی ان کا منوبل بڑھانے کی کوشش کی تھی لیکن جو دوسری لائن ہے کیونکہ کل ایڈی کو پوچھ ساج کرنی ہے ایک بجے کے آس پاس کا سمیہ دیا ہے اسی سی ایڈی کے ادھیکاری پہنچیں گے اور پوچھ ساج کریں گے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں ویدھائکوں کے من میں بھی یہ چنتا ہے ہیمن سورین کے من میں بھی یہ چنتا ہے کہ کیا ایڈی ان کی گرفتاری تو نہیں کر لے گی اور اگر گرفتاری ہوتی ہے تو آگے کس طریقے سے سرکار کو چلائے جائے گا کون اس کا چہرہ ہوگا اس کو لے کر فلحال ایک بیٹھک چل رہی ہے اور دوپہر والی بیٹھک میں کیونکہ کلپنا بھی موجود تھی ابھائے میں سمجھتا ہوں آپ کے باس میں ابھی اندر میٹنگ چل رہی ہے تو اگر جب میٹنگ ختم ہوگی آپ کے پاس جو اپ ڈیٹ آئے گا جو انفرمیشن آئے گی یہ ہم آپ سے لیں گے فیلال بہت بہت شکریہ آپ کا ابھائے حقیقت یہ ہے کہ ہیمن سورین کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کی گرفتاری تو ہوگی ان کے پاس ایڈی کے سوالوں کے جواب نہیں ہے ان کے وکیل ان کو بتا چکے ہیں اور وہ پوری پلاننگ کے ساتھ ایڈی کو آوائیڈ کر رہے تھے وہ اپنی رن نیتی کو عملی جامع پہنانے کی کوشش میں لگے تھے گرفتاری کے ڈر سے چھار کھن سے باہر نہیں جا رہے تھے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کل اچانک دلی پہنچے اس لئے ہلچل ہوئی پتہ یہ لگا کہ ہیمن سورین گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنی آخری کوشش کے تحت بی جے پی کے بڑے نتاؤں سے ملاقات کرنے دلی آئے تھے انہیں لگ رہا تھا اگر وہ پالا بدلنگے بی جے پی کے ساتھ چلے جائیں گے تو شاید جیل جانے سے بچ جائیں لیکن دلی میں بی جے پی کے نتاؤں نے ہیمن سورین سے ملاقات تو دور بات کرنے سے بھی انکار کر دیا اس کے بعد ہیمن سورین سمجھ گئے دلی میں خطرہ ہے گھر لوٹے تو ایڈی دبوش لے گی اس لئے وہ گھر لوٹنے کے بجائے چھپکے سے بینہ کسی کو بتائے رانچی کے لئے نکل گئے لیکن حیرانی کے بات ہے کہ ایک راجے کا مکم منتری جسے زیڈ پلس سیکیورٹی کبر ملا ہوا ہے وہ اس طرح نکل جائے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سرکشاہ کرمی کھڑے رہ جائیں یہ کیسے سنبھاو ہے لیکن ہیمن سورین نے یہ چمتکار کر کے دکھایا اور آج جس انداز میں وہ رانچی پہنچے اس سے لگا وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کو پکڑنا آسان نہیں ہے اب ہیمن سورین سہیوگی دلوں کو اس بات کے لئے تیار کر رہے ہیں کہ اگر انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے تو ان کی وائف کو چیف منسٹر کے طور پر سوکار کیا جائے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس معاملے میں گھڑ بندن تو دور کی بات پریوار میں بھی ایک رائے نہیں ہے پتہ یہ لگا کہ ہیمن سورین کے بھائی بسن سورین خود مکہ منتری بننا چاہتے ہیں وہ دمکہ سے ویدھائک ہیں اور ہیمن سورین کی بھابی بھی جامہ سیٹ سے ویدھائک ہیں پارٹی کے کچھ ویدھائک ان کے ساتھ ہیں اگر ہیمن سورین نے اپنی وائف کلپنا سورین کو اپنی جگہ کرسی پر بیٹھانی کی کوشش کی تو ایسی چرچہ ہے کہ بسن سورین کھیل خراب کر سکتے ہیں بی جی پی کے ساتھ مل کر سرکار بنا سکتے ہیں تو اس پر جیسے کوئی اپڈیٹ ملے گا ہم آپ کو دیں گے لیکن ایڈی کا شکنجہ لادو یادف کے پریوار پر بھی لگاتار کستا جا رہا ہے آج تیجسی یادف سے ایڈی کے افسروں نے قریب آٹھ گھنٹے تک پوشتاج کی تیجسی یادف قریب ساڑھے گیارہ بجے پٹنا میں ایڈی کے دفتر پہنچے تھے اور رات قریب ساڑھے سات بجے کے آس پاس باہر نکلے نوکری کے بدلے زمین لینڈ فور جوب سکیم کے کیس میں تیجسی سے پوشتاج ہوئی ہے تیجسی یادف وقت پر ایڈی کے دفتر پہنچ گئے تھے لیکن اس سے پہلے آج تیجسی کے کارکرتاؤں نے پٹنا میں محول گرب کر دیا آج تیجسی سمر تک ایڈی دفتر کے باہر جمع ہو گئے ایڈی اور بی جے پی کے خلاف ناری پاسی ہوئی راستے جنتہ دل کے بڑے نتائی ایڈی دفتر کے باہر بیٹھے رہے جب پوشتہ چل رہی تھی تب تیج پرتاب یادو بھی کجدیر کے لیے وہاں آئے اور کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھے تیج پرتاب نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کی اور پھر کجدیر رہ کر وہاں سے چلے گئے تیجسی کی بہن روحنی آچارے نے سنگاپور سے سوشل میڈیا کے ذریعے موڈی سرکار پر حملہ بولا روحنی نے ایک کے بعد ایک کئی چویٹ کی انہوں نے لکھا کہ تیجسی درنے والا نہیں ہے بلکہ بی جے پی کو دھول چٹانے والا ہے اور اس کے بعد تیجسی کی بہن میسا بھارتی وہاں پہنچی وہ بھی ایڈی کے دفتر کے سامنے دھرنے پر پیٹ گئیں میسا بھارتی نے عورپ لگایا ہے یہ سب کچھ ان کے پریوار کو پریشان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے میسا نے کہا ہمان سورین کے ساتھ یہی ہوا ہے ہمارے پریوار کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے لیکن وہ ڈرنے والوں میں نہیں ہیں یہ ایک شروعات ہے میں نے کہا کہ جس طرح سے دو ہزار چوبیس کو لے کر کے ہمارے دیش کے پردھان منتری جی درے ہوئے ہیں اور دیش کے جتنی بھی پاٹیاں دل ہیں ان کے نتاؤں کو اسی طرح سے درانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم لوگ درنے والے نہیں ہیں اور دیش کی جنتہ اس کو بہت اچھے سے باریکی سے دیکھ رہی ہے اور اس کا خامیازہ مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اور خاص طور پر پردھان منتری کو دو ہزار چوبیس میں بھگتنا پڑے گا لیکن ایڈی میں اگلا نمبر میسا بھارتی اور ان کی ماں رابنک دیوی کا ہے ان دونوں کو نو فروری کو ایڈی نے پوچھتاچ کیلئے بلایا ہے اصل میں ایڈی نے تیجسری یادف کو میسا بھارتی کو رابنک دیوی کو اور لالو یادف کو لینڈ فور جوبز کیمپ کا بینیفیشری بتایا ہے ایڈی کا اعروپ ہے کہ جس شیل کمپنی کے ذریعے پراپرٹی خریدی گئی اس ای بی ایکسپورٹس نام کی کمپنی کے مالک تیجسری یادف ہے اس کمپنی کا استعمال لینڈ فور جوب معاملے میں بلیک منی کو چھپانے کے لئے کیا گیا آج اس کیس کو لے کر ایڈی نے بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ اس کیس کے ایک اعروپی ہردی آنند چودھری کو پولیس میں گرفتار کیا تھا ہردی آنند چودھری رابنک دیوی کی گوشالہ کا کرمچاری تھا لالو کے ریل منتری رہتے ہوئے ایک ویکٹی کو فورت کلاس کی نوکری ملی تھی اس نے اپنی پراپرٹی ہردی آنند کے نام ٹرانسفر کی اور اس کے بعد یہی پراپرٹی ہردی آنند نے لالو کی بیٹی ہمہ یادو کے نام پر ٹرانسفر کرتی ایڈی کے پاس ایسے بہت سارے دستاویز ہیں ایسے ثبوت ہیں جو لالو کے پریوار کے مشکل بڑھا سکتے ہیں ایڈی کا بیان اسی وقت آیا جب تیجسی سے پوشتا چھو رہی تھی آرجیٹی کے نیتہ اس بات پر پھڑک گئے پٹنا میں آرجیٹی کے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھے منو جھانے کہا سارے آروب جھوٹے ہیں یہ ایڈی نہیں بی جے پی کے پوشتاش ہے تیجسی کے گرفتاری کے سنبھابتہ کے بارے پوچھے جانے پر وہ اور جھلا گئے منو جھانے کا سمیہ کا چکر بدلے گا ستہ بدلے گی تو بی جے پی کے نیتہوں کا حال اس سے بھی برا ہوگا پہلی بات تو ایڈی بیکار بولتے ہو مجھے کسٹ ہوتا ہے آپ کو صحیح شبد کا استعمال کرنا چاہیے بی جے پی مو دی جی امیت شاہ جی ایسے بولیے تو مجھے بھی مجھا آئے گا انہیں بھی مجھا آئے گا کل جو دس گھنٹے پرتاریت کیا نا پورے بیہار نے دیکھا اتحاس میں درج ہوا جب یہ ستہ کا چکر پلٹے گا نا سب اس کی زد میں آئیں گے آج والے ہمیں تب بھی افسوس ہوگا لیکن ہمیں کہنا پڑے گا شریمان شروعات آپ نے کی بیسے ای ڈی صرف جھارکھنٹ یا بیہار میں ایکٹیو نہیں ہے مہاراست پنجاب اور پچھن منگال میں بھی تمام گھوٹانوں کے کیس میں جانچ ہو رہی ہے آج جب پٹنا میں تیجست سے پوچھتا چھو رہی تھی اسی وقت ممبئی میں اندف تھاکرے کی پارٹی کی نیتا بی ایم سی کی فارمر میئر کشوری پینڈنگر اور سنجے راؤت کے بھائی سندیپ راؤت بھی ای ڈی کے دفتر میں موجود تھے کشوری پینڈنگر کو کووڈ باڈی بیک گھوٹالے میں سوال جواب کے لیے بلایا گیا تھا ای ڈی نے کشوری پینڈنگر سے قریب سات گھنٹے تک پوچھتا چکی سندیپ راؤت کو مہاراست کے کھچڑی گھوٹالا کیس میں طلب کیا گیا ان سے آٹھ گھنٹے تک ای ڈی نے سوال جواب کیے ظاہر ہے سنجے راؤت بہت ناراض ہوئے سنجے راؤت نے کہا پورے دیش میں بدلے کی بھابنا سے کام ہو رہا ہے مودی سرکار ایجنسیوں کے ذریعے آتنگ کا قائم کرنا چاہتی ہے لیکن بی جے پی کے نتاؤں کو یاد رکھنا چاہیے جب سرکار بدلے گی تو سارا حساب برابر کیا جائے گا آلوی آدو جی ہو ہیمن سورین جی ہو پیدریوال جی ہو روحیت پاوار جی ہے ہمارے بھائی پیچھے ہیں سندی پراؤت ہے آتھ کی شوریتائی پیڑھنے کر ہمارے ایک سمیر ہے کل وائکر جی تھے ہمارے سبھی کو پرتاڑیت کر رہے ہیں پولٹیکلی یہ پولٹیکل بھنڈیٹا ہے لیکن ہم ایسے لوگ ہیں ہم ایسے مٹی سے بنے ہیں ہم جھکنے والے نئی ہیں جو کرنا ہی کر لو جو اکھاڑنا ہی اکھڑ لو سرکاریں آتی ہیں ٹھیک ہے دس سال آپ نے کیا آپ ہماری بھی آ جائے گے تب دیکھ لیں گے کیا کروگے آپ گولی مار ہوگے کیا کروگے آپ تو ڈرپوک لوگ ہیں جیادہ سے جیادہ کیا کر سکتو آپ یہ سب جو ٹیروریزم چل رہا ہے ایجنسی کا اس کے لئے تو چل رہا ہے جیتانے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں سنجے راؤت ہوں منو جھاں ہوں سپریو بھٹا چارے ہوں ان سب کے بیانوں میں ایک بات قومن تھی ایڈی کے افسروں کو تھمکی اور بی جی پی کے نیتاؤں کو پھوش میں دیکھ لینے کے چتاب نہیں سب نے کہا جب سرکار بدلے گی جب ہم پاور میں آئیں گے تو بی جی پی کے نیتاؤں کو جیل بھیجیں گے اگر یہی کہنا ہے تو پھر ان میں اور آج کی سرکار میں کیا فرق ہوا وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بدلہ لیں گے وہ بھی کہہ رہے ہیں ایڈی کا استعمال کریں گے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ نیتا یہ بات لوگ تنتر کی دعا ہی دے کر کہہ رہے ہیں جہاں تک کیسز کا سوال ہے جانچ کا سوال ہے تو جانچ کرنے سے تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا ویروتی دلوں کے نیتاؤں گھوٹالوں پر جواب نہیں دے رہے صرف بی جی پی پر نرے نرمودی پر الزام لگا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے وہ بی جی پی کے ساتھ چلے جائیں تو ایکشن ختم ہو جائے گا ایڈی کے سارے ثبوت نشت ہو جائیں گے جو لوگ بی جی پی کے ساتھ چلے گئے ان کے خلاف کاروائی بند ہو گئی انہوں نے کہا کہ نیتا اس لیے بی جی پی کے ساتھ جارے ہیں کیونکہ انہیں ایڈی کا ڈر ہے لیکن نتیش کمار کے خلاف کونسا کیس تھا انہیں نے ان کی یا ان کی پارٹی خلاف کس کے خلاف کیس سرچ کیا نتیش کمار کیوں چلے گئے اس کا ویروتی دولوں کے نیتاؤں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ وہ نتیش کے خلاف کچھ بھی کہیں بھرستہ چار کا الزام نہیں لگا سکتے اس لیے اب دوسری رن نیتی اپنائی گئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ نتیش کمار تو پہلے سے بی جی پی کے کانٹیکٹ میں تھے پہلے کے بی جی پی گیجنٹ اس کے طور پر کام کر رہے تھے اس لیے ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آج راہل گاندی نے کہا نیا یاترہ کے دوران اسی طرح کی بات کی پورنیا میں ریلی تھی اس ریلی میں آنے کا نیوتا نتیش کمار کو بھی دیا گیا تھا لیکن ریلی سے پہلے سارے ایکویشن بدل گئے نتیش کمار نے انٹی موڈی مورچے کا ساتھ چھوڑ دیا آج راہل گاندی کے ریلی میں آر جی ڈی کے نیتہ شامل ہوئے اس پبلک میٹی میں راہل نے کہا کہ نتیش کمار تو جاتیگہ سروے کارنانہ ہی نہیں چاہتے تھے وہ تو آر جی ڈی اور کانگریس نے پریشر ڈال کر کروا لیا انہوں نے کہا کہ گھٹ بندن کو دھوکہ دے کر نتیش نے اچھا نہیں کیا اب بیہار کی جنتہ ان پر کبھی یقین نہیں کرے گی راہل نے نتیش کو لے کر ایک چھٹکلا بھی سنایا انہیں پلٹو رام کہا بھگیل جی نے مجھے چھٹکلا سنایا آپ کے چیف منسٹر گورنر کے یہاں سویرنگ ان کے لئے گئے بڑا دھوم دھام تھا وہاں پہ بی جے پی گینیتہ بیٹھے تھے گورنر صاحب بیٹھے تھے سب ایمیلے بیٹھے تھے سویرنگ ان ہوتی ہے شپت لیتے ہیں چیف منسٹر کا ان کے منتری دو تین منتری بھی شپت لیتے ہیں خوب تالیا بچتی ہے اور پھر نتیش جی نکل جاتے ہیں واپس سی ایم ہاؤس کی اور چل جاتے ہیں گاڑی میں پتا لگتا ہے کہ وہ اپنا شول گورنر کے گھر میں چھوڑ آئے تو ڈرائیور سے کہتے ہیں بھائیا چلو واپس چلو شول اٹھانا ہے تو ڈرائیور گاڑی گھوماتا ہے گورنر کے گھر آتا ہے نتیش جی نکلتے ہیں گورنر کے پاس جاتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں گورنر کہتے ہیں بھائی اتنی جلدی واپس آ گئے تو یہ حالت ہے بیہار کی تھوڑا سا دماغ پڑتا ہے اور یو ٹرن لے لیتے ہیں نتیش کمار کو لے کر راول گانڈی کے سٹینڈ ڈھزپ کا ہے جب نتیش ساتھ تھے الائنس کا حصہ تھے تو راول گانڈی اور کانگریس کے باقی نیتہ کہتے تھے کہ نتیش کمار کے کام کی وجہ سے ہم بیہار میں سویپ کریں گے اب نتیش بی جے پی کے ساتھ چلے گے تو یہی نیتہ کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار کو ساتھ لینے سے بی جے پی کو نقصان ہوگا نتیش کمار کوئی سیٹ نہیں جیت پائیں گے ویسے ویروتی دلوں کے نیتہ دبی زبان سے راہل کے لیے بھی ایک کہوت کہتے ہیں جہاں پڑے سنتن کے پیر وہاں وہاں بنتا تھار راہل بیہار میں پہنچے اس سے پہلے نتیش ساتھ چھوڑ گئے اس سے پہلے بنگال میں تھے تو ممتا نے ایلائن سے دوری بنا لی حالانکہ کانگریس کے نتیش ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بنگال میں گھٹ بندن قائم ہے ممتا سے بات ہو رہی ہے لیکن آج ابھیشیک بیندر جی نے کہا بنگال میں بات اب آگے بڑھ چکی ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے کانگریس کے ساتھ ایلائنس نہیں ہوگا اور اس کے لیے کانگریسی ہی ذمہ دار ہے لندگ ستاہر چکی ہے لیکن ابھی شیخ نے ایک گٹ بندن توڑنے کے وجہ باتائی تو کانگریس نے ممتہ بینر جی پر نئے آلزام لگا دیا بنگال کانگریس کے جک عدیرنجن چودھرینے کا بنگال میں راہل گانڈی کو ریلی کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی کانگریس کے پوسٹر بینر پھاڑے گئے عدیرنجن نے کا ممتہ بینر جی ایک طرف تو ملکہ جن کھرگے کو پرائیم منسٹرل کینڈیٹ بتاتی ہیں دوسری طرف وہ کھرگے کے پارٹی کو ریلی بھی نہیں کرنے دیتی راہل گانڈی پہ دیاترہ کر رہے ہیں تو ہم راہل گانڈی کے بینر تو لگائیں گے نا لیکن ہمارے بینر چھینے جا رہے ہیں پھاڑے جا رہے ہیں لوٹے جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ راہل گانڈی یہاں سبھا نہیں کر سکتے ملکہ ارجن کھرگے یہاں سبھا نہیں کر سکتے سبھا کی پرمیشن ملکہ ارجن کھرگے کی طرف سے مانگی گئی تھی انہی کھرگے کو بنگال کی مکہ منتری پردان منتری پت کا امیدوار بتاتی ہیں لیکن بنگال میں ان کی سرکار کھرگے کو راہل گانڈی کو جن سبھا کرنے کی اجازت نہیں دیتی ترمیل کانگریس کے نیتہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عدی رنجن چودری کی بین بازی کے چکر میں رشتے خراب ہوئے لیکن عدی رنجن مانو کو تیار نہیں ہے اور حیرانی کی بات ہے کہ کانگریس کے بڑے نیتہ عدی رنجن کا بچاپ کر رہے ہیں آج جیران رنجن نے کہا کہ عدی رنجن بنگال میں کانگریس کے اجکش ہیں انہیں پارٹی چلانی ہیں کارکرتاؤں کا مورال ہائی رکھنا ہے اس لئے کبھی کبھی کچھ کہنا پڑتا ہے لیکن اس کا گھٹ بندن پر کوئی اثر نہیں ہوگا ممتہ سے بات ہو رہی ہے جلدی ہی سیٹوں کے بٹفارے کی بات تیہ ہو جائے گی ہمارے اور سے تو چل رہی ہیں حالانکہ میں نے اکباروں میں پڑھا ہے کہ ممتہ جی نے کہا ہے بیالی سیٹوں میں وہ لڑے گی پر ہمارے اور سے ہم چاہتے ہیں لیکن جب ہم سمجھوتا کرتے ہیں سمجھوتا کا مول سدھانت کیا ہوتا ہے لین دین ہمیں کچھ لینا ہے ہمیں کچھ دینا ہے صرف لینا نہیں ہے دینا بھی ہے سبھی پارٹیوں کو اس کو پہچاننا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ شیگ رہے گی اپچارک طور سے جو سیٹ شیرنگ فارمیلہ ہے اس کی گھوشنا دونوں اور سے کی جائے گا اب تو ایک طرفہ گھوشنا ہوا ہے ہم نے کچھ نہیں کہا آجین رنجن جودری کوئی ٹروجن گھوڑا نہیں ہے وہ پی سی سی ادھیاکش ہے ان کو پارٹی چلانا ہے ان کو سنگڑھن چلانا ہے کاری کرتاؤں کو جوش میں رکھنا ہے تو کبھی کبھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں ٹی ایم سی کے سائٹ سے ہمارے اور سے باتیں ہو جاتی ہیں پر ممتہ جی نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے کہ انڈیا گھڑ بندھن میں ہے انڈیا گھڑ بندھن میں ہو کر ہی ہم بی جے پی کا مقابلہ کریں گے ٹی ایم سی کا مقصد ہے بی جے پی کو ہرانا کانگریس کا مقصد ہے بی جے پی کو ہرانا ممتہ صاف صاف کہہ چکی ہیں ابھی شیخ بیندر جن آج صاف صاف کہہ دیا لیکن جہرام رمیش سننے کو تیار نہیں ہے اسی لئے جہرام رمیش کو ترمول کانگریس کے نیتا سودیب بندو پادہ نے ٹکا سا جواب دیا سودیب نے کہا جہرام رمیش عدی رنجن کو اپنے ساتھ رکھیں بنگال میں ممتہ کے لئے کافی ہیں وہ کسی کے ساتھ گھٹ بندن نہیں کریں گی یہ بات تو ممتہ بیندر جی نے صاف کر ہی دی تھی کہ وہ بنگال میں اکیلے اپنے دم پر چھناب لڑے گی وہ مبودی کا مقابلہ کر سکتی ہیں آج ابیشیک بینر جی نے بھی کہہ دیا کہ اب ترمول کانگریس کسی ایلائنس کا حصہ نہیں رہے گی اور اس کے لئے انہوں نے کانگریس کو ذمہ دا ٹھہرا دیا لیکن کانگریس کے نیتا ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں ممتہ دیدی کا گھنگان کر رہے ہیں پارٹی کے دلی والے نیتا چاہتے ہیں کہ سیٹیں ملیں نہ ملیں ممتہ کسی طرح ایلائنس میں بنی رہے ہیں چاہے صرف نام کیلئے رہے ہیں لیکن اندر سے تو کانگریس کافی پریشان ہے ممتہ کے کلاف لگاتار بولنے والے جن ادیرن چوچوری کو پارٹی نے پہلے چپ کرا دیا تھا آج وہ پھر سے شروع ہو گئے اگر دو چار دن میں ممتہ نہیں مانی تو کانگریس والے کہیں گے ممتہ کی موڈی سے ڈیل ہو گئی وہ کہیں گے ایڈی نے ابھیشیک کو چھوڑ دیا اس لئے ممتہ نے ایلائنس توڑ دیا ویسے گھڑ بندن میں پھانس تو مہراش میں بھی ہے آج سیٹوں کے بٹفارے کو لے کر تیسری میٹنگ ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا آج پرکاش امبیڈکر کی پارٹی کے نیتہ ناراض ہو کر چلے گئے بات یو پی میں بھی بگڑ رہی ہے کیونکہ کانگریس سیٹ شیرنگ کے مدد کو لٹکا رہی تھی اس لئے اکھلی شادب نے اپنی پارٹی کے امیدوانوں کا اعلان کرنا شروع کر دیا آج سماجبادی پارٹی نے لوگ سوہ چناف کے لئے سولہ امیدواروں کی لسٹ جاری بھی کر دی آج جن امیدواروں کے ناموں کا اعلان ہوا اس سے صاف ہے کہ اکھلی شادب کو پریوار وعد کے الزام کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہوں نے اپنے پریوار کے جمع جمع لوگوں کو میدان میں اتار دیا ہے ممتہ کی طرح اکھلیش کو بھی یقین ہے کہ اترپدیش میں وہ اکیلے ہی بی جے پی کو ٹکر دے سکتے ہیں تو بھی اکھلیش نے بڑا دل دکھایا اور کانگریس کو گیارہ سیٹ اوفر کی اگر کانگریس نہیں مانی تو اکھلیش امیٹھی اور رائی بریلی کو چھوڑ کر باقی سیٹوں پر اپنے امیدواروں اتار دیں گے ان کی تیاری پوری ہے آج چندیگڑ میں میئر کے الیکشن میں ارون کی جیوال کی پارٹی کو زور کا چھٹکا دیرے سے لگا بی جے پی کو امیدوار منوز سونکر جیت گئے منوز سونکر کو سولہ ووٹ ملے وہیں آم آدمی پارٹی اور کانگریس کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ کندیب کمار کو بارہ ووٹ ملے کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے آٹھ ووڈ انویلٹ قرار دی دی گئے اس کے بعد چندیگڑ نگن نگم میں خوب ہنگامہ ہوا کانگریس اور آم آدمی پارٹی نے نظام لگایا کہ بی جے پی نے چھل کپٹ سے میئر کا چناف جیتا بی جے پی کے نیتا کو پریزائیڈنگ آفیسر بنا دیا گیا اور پریزائیڈنگ آفیسر نے سریعام دھاند لی کی یہ چناف کوٹ کے عدیش پر ہوا تھا اور اب ایک بار پھر کوٹ پہنچ گیا آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے کہا کہ وہ ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اثر میں چندیگر نگن نگن نگم کے پانچ سال کے کارکال میں ہر سال نیا میجر چوہنا جاتا ہے اس سال آم آدمی پارٹی اور کانگریس نے الائنس کیا سمجھاتا یہ ہوا کہ کانگریس میئر پت کے لیے آم آدمی پارٹی کو میدوار کو سپورٹ کرے گی بدلے میں سینر ڈیپٹی میئر اور ڈیپٹی میئر کانگریس کا بنایا جائے گا دونوں پارٹیوں کی ملا کر کل بیس کارپوریٹر ہیں اور بی جے پی کے پاس کل سولہ ووٹ تھے بی جے پی کے اپنے چودہ کارپوریٹر ہیں ایک ووٹ اکالی دل کے کارپوریٹر کا ہے اور ایک چندیگر کی سانتد کیرن کھیر کا ہے اسی لئے کانگریس اور آم آدمی پارٹی کانفوڈنٹ تھے کہ اس بار جیت انہی کی ہوگی کیجریوال نے کل ہی دعویٰ کیا تھا کہ انڈیا ایلائنز کی چندیگر میں پہلی جیت ہوگی راگر چندہ کہہ رہے تھے ایک اور ایک گیارہ کیسے ہوتے ہیں یہ چندیگر کے بعد پورا تیش دیکھے گا لیکن آج ووٹنگ کے دوران جو ہوا اور جو نتیجہ آیا اس کی کلپنا نہ کیجریوال نے کی تھی نہ راگر چڑھا نے اور نہ کانگریس کے نتاؤں نے اسی لئے جیسے ہی چندہ کا نتیجہ آیا تو چندیگر سے لے کر ڈلی تک ہنگام آشک ہو گیا بی جے پی کے کورپریٹرز نے جشن منایا آم آدمی پارٹی اور کانگریس نے نتا تھرنے پر بیٹھے آم آدمی پارٹی کے میر کے کینڈیڈے قلدی کمار تو زور زور سے رونے لگے اس کے بعد اروین کیجریوال سے لے کر سور بھارتز آج سب نے بی جے پی کو کوسا بے ایمانی کا اجزام لگایا کیجریوال نے کہا جب نگر نگم کے چناؤں میں بی جے پی ایسی گڑھ بڑھی کر سکتی ہے تو اندازہ آگائیے دیش کے چناؤں میں کیا ہوگا کیجریوال نے کہا اگر بی جے پی لوگ ساہ چناؤں میں ہار گئی تو وہ کرسی نہیں چھوڑے گی دیش میں مارشل لاؤ لاغو کرتے گی اگر ان سے چھتیس ووٹ کاؤنٹ کرنے میں اتنی بڑی دھاندلی کر رہے ہیں دیش کا جب بڑا چناؤں ہوگا اس میں تو نبی کروڑ موٹ پڑتے ہیں اس میں تو پتہ نہیں کس لیول کی باندھاندلی کرتے ہیں اور پچیس پرسنٹ کے اگر اس چناؤں میں تو پانچ چھ پرسنٹ کی بھی ووٹ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو آج کا چناؤں یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سے یہ جیتنے کے لیے ستہ پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں بڑے چناؤں میں لوگ تو کہہ رہے ہیں ای وی ای وی ای وی ای وی ای وی ای وی تو ہوگا ہی ہوگا گڑ بڑ مجھے لگتا ہے یہ کچھ بھی کرتے ہوں گے ووٹ ووٹر لسٹ یہ فرجی وارہ کرتے ہیں فرجی ووٹ ڈلواتے ہوں گے یہ ای وی ای وی ایم کرواتے ہوں گے سب کچھ کرتے ہوں گے جیتنے کے لیے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر بھگوان کی دیا سے اس کے باجود بھی اگر یہ نہیں جیتے اور ہار گئے تو یہ ٹرمپ کی طرح کرسی نہیں چھوڑیں گے پھر یہ مطلب اس دن کرسی سے چپکے رہیں گے چاہے مارشل لو لاغو کرنا پڑے دیش میں یہ کرسی نہیں چھوڑنے والے کیجیوال کے بعد پنجاب کے مکمتری بھگوانت مان بھی بولے بھگوانت ماننے کا پرزائیڈنگ آفیسر عدل مسیح بی جے پی کے نیتا ہیں وہ اپنی پارٹی کے آدیش پر کام کر رہے تھے انہوں نے کیمبرے کے سامنے گھڑ بڑی کی بھگوانت ماننے کا آج ثابت ہوگا چناف چھوٹا ہو یا بڑا بی جے پی چناف جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے حد ہے یار حد ہے یہ دیش میں لوگ تن ترکی ان کے سولہ ہمارے بارہ آٹھ کینسل ان کے سولہ کے سولہ کو بوٹ کرنا آتا ہے ہمارے آٹھ کو بوٹ ہی نہیں کرنا آتا حالانکہ ان کی پہلی بوٹنگ نہیں تھی ہے جیسی سولہ بارہ کہا وہ آئے اس نے خود ہی کہا آج 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 بڑی بڑی یہ election ہے یار election ہو گئے میں دیکھ رہا تھا سارے جو belt box میں سے نکال کے انہوں نے پھر ایسے کھولا ایسے کھولا رکھ دیا ایسے کلے کل کو رکھ دیا اصل میں انہوں نے گناہ اس سمیں کہ کتنے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو 20 بن رہے ہیں آم آدمی پارٹی اور کانگرس کے ملاکر گیس بن رہے ہیں پھر انہوں نے اس کو دوسری بکسے میں رکھ لیا دوسری بکسے سے نکال کے پھر وہ سائن کر رہے ہیں اس کی ویڈیو ہم دکھاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بوٹ ہو گیا اس میں پھر دوبارہ سائن کرنے کی کیا ضرورت ہے جب سائن کر کے ہی آپ نے belt paper دیا تھا کانسلر کو مزاق سمجھتے ہو کہ عدیش کی راجنیتی کو آم آدمی پارٹی نے چندگڑ میں میر کی چناؤ کی ذمہ داری راگف چڈھا کو دی تھی اس سے پہلے کے دو چناؤ میں کانگریس اور آم آدمی پارٹی الگ لڑتے تھے کانگریس چناؤ کا بوئی کارٹ کرتی تھی اور بی جی پی کا میر چن لیا جاتا تھا لیکن راگف چڈھا نے کانگریس کے ساتھ ایلائنس کیا اور کہا چندگڑ کا میر کا چناؤ انڈی ایلائنس جیت کا آگاس کرے گا اب ہو گیا الٹا کانگریس ایلائنس کے باوجود آم آدمی پارٹی اپنا میر نہیں بندوا پائی چناؤ نہیں جیت پائی اس لئے اب آم آدمی پارٹی کے نیتہ بی جی پی پر اجزام لگا رہے ہیں لیکن ان کے سارے آروپوں کا جواب دیا چندگڑ سے بی جی پی کے سانسد کیرن کھیرنے کیرن کھیرنے کا بی جی پی نے چناؤ جیتا یہ حقیقت ہے اب کانگریس اور آم آدمی پارٹی کو سوچنا چاہیے ان کا ایلائنس کیوں ہارا ان کے ووٹ کیسے انویلٹ ہو گئے میری طرف سے انہیں بہت بہت پیار دیجئے گا بہت اچھا پہلے اتحاس انہوں نے رچا ہے بنگال میں اس کے بعد بیہار میں پنجاب میں بھی رچا ہے اتحاس یہی راگف جی جو بول رہے ہیں پنجاب پہ کیوں نہیں بولتے یہ بات پنجاب میں why are they not ready to fight with کانگریس اور یہاں پر آ کر یہ تحاس رچنا چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی کارپریشن میں ایک چھوٹی سی یونین ٹیریٹری میں ان کو عادت ہے یونین ٹیریٹری میں راجہ بن کر گھومنے کی دلی سے ایسا ہوئے کا نہیں ہم ہونے نہیں دیں گے کیونکہ یہاں پر سرکار کا راج چلتا ہے اور سہی طریقے سے چلتا ہے وہ مٹھی میں سارے بھر کے ووٹس بھاگ رہا تھا کیوں کیوں بھاگ رہا تھا ایک مٹھی میں ووٹس لے کر کیوں بھاگ رہا تھا پیپر بیلٹ پیپر لے کر پتہ نہیں کیوں بھاگ رہا تھا سب کے پہلے کبھی کبھی EVM پر کہہ دیتے ہیں EVM خراب ہے EVM میں چوری کی ہے کبھی کس پر کبھی کس پر ہار تو مانتے نہیں نا ڈیریکٹ ہار مانی ہو سکتا بھئی انہی کے ووٹ کروس ہوئے ہیں اب یہ پتہ لگائیں نا کہ اندر سے کس نے کراوس کی ہیں ان کے ووٹ کس نے خراب کی ہیں یا کس نے کراوس کی ہیں ہم نے تو نہیں خراب کیے ان کے ووٹ ہم نے تو اپنے ہی ووٹ ڈال لے ہیں چندیگرد میں میئر کا چناؤ اتنا امپورٹنٹ کیوں بن گیا اس کو لے کر اتنی بارہ باری کیوں ہوئی یہ سبجنے کے ضرورت ہے چناؤ چھوٹا تھا لیکن پہلی بار عام آدمی پارٹی اور کانگریس میئر ایلیکٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ آئے تھے عام آدمی پارٹی نے ایڈوانس میں دعویٰ کیا تھا کہ چندیگرد میں انڈیا ایلائنز کی بڑی جیت ہوگی اور یہ آغاز ہوگا اگر عام آدمی پارٹی کا کینڈیٹ جیت جاتا تو اسے بہت بڑا چناؤ بتاتے انڈیا ایلائنز کی بہت بڑی جیت بتاتے اب ہار گئے تو کہہ رہے ہیں اتنا چھوٹا سا چناؤ تھا اس میں بھی بی جی پی نے بیمانی کی عام آدمی پارٹی کا عروف ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر نے ان کے آٹھ ووٹوں کو اپنے ہاتھ سے انک لگا کر انویلیٹ کر دیا اور کرنکھیر کہہ رہی ہیں کہ ان کے اپنے لوگوں نے کروس لگا کر اپنی ووٹوں کو انویلیٹ کر دیا مجھے لگتا ہے اس کا سچ جانچ سے سامنے آئے گا اس لئے جانچ ہونی چاہیے اور سب کو سچ پہر آنے کا انتظار کرنا چاہیے اب ایک اچھی خبر آپ کو بتاتا ہوں دنیا بھر میں مشہور میڈم تو سوڈس میوزیم میں اب یوگرو سوامی رامدیو کا فیک سٹیچو لگے گا آج میڈم تو سوڈس نے ڈلی میں بابا رامدیو کے سٹیچو کی پہلی جھلک دکھائی بابا رامدیو کا یہ موم کا بنا سٹیچو قریب چھ سال کی محنت کے بعد تیار کیا گیا ہے سیون پائنٹ فور فیٹ لمبے سٹیچو میں سوامی رامدیو کو ورکشاستن کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے آج سوامی رامدیو بھی اپنے سٹیچو کو دیکھ کر حیران رہ گئے سوامی رامدیو نے بتایا کہ جب وہ دوہزار آٹھارہ میں لندن گئے تھے تب بیڈم تو سوڈس میوزیم نے ان کا سٹیچو بنانے کا پرستاب رکھا تھا اور اس کے بعد کم سے کم دو سو بار ایکسپرٹس نے ان کا میجرمنٹ لیا سوامی رامدیو نے کہا انہوں نے جب پہلی بار اس سٹیچو کو دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا جب میں نے فیگر دیکھا تو سب سے بڑا آشری مجھے لگا یہ بال کیسے لگائے تو مجھے جو میسٹر ٹیاغو جی ہیں جو نیویارک سے آئے ہیں ورلڈ کے اور خاص کر کے اس میں امریکہ کی زیادہ بھاگیداری ہے دو سو سے بڑے آئیکونز کے فیگر نیویارک کے میڈم جو اٹیکشن ہے اس پر لگائے گئے سبھی جو فیگرز ہیں وہ کپڑے پہن کر کے رکھتے ہیں تو ان کا پیٹ اور پیٹ کے مسلس اور یہ جو ہیئرز ہیں یہ ویسے تو نیچرل ہیئر ہیں لیکن یہ رامدے والے نہیں ہیں لیکن انہوں نے میرے اس فیگر سے میچ کرتے ہوئے سارے ہیئرز کو ایک ایک بال کو اب اس میں کتنے ہجار ہیں یا کتنے لاکھ بال ہیں مجھے نہیں پتا ایک ایک بال کو ہاتھ سے لگائے میں نے میڈم ٹو سارٹس میں ورلڈ ڈیڈرز کی فلم سٹارز کی سپورٹ سٹارز کی بڑے بڑے پرسد لوگوں کے سٹیچوز دیکھیں اسی لیے میڈم ٹو سارٹس میں سوامی رامدیو کا سٹیچو لگنا پرتشتہ کے بات ہے پہلی بار یوگ اور آئیرویڈ کا پرتیق مانے جانے والے کسی وقتی کا سٹیچو لگایا گیا ہے بھارتی سنسکرتی کا ویدیشوں میں پرچار پرسار کرنے والے سوامی رامدیو کو یہ سمبان بلا ہے یہ ہر بھارتی کے لیے گورف کی بات ہے